اس دھرتی پر دھرموں کی سنکھا یوں تو لگ بھگ 300 سے زیادہ ہوگی لیکن ویعپک روپ سے 6 دھرم ہی پر چلی تھے ہندو، جین، بودھ، عیسائی، اسلام اور سکھ اور اپنے اپنے سمیں انسار اس دھرتی کو گیان دینے کے لیے جنم لیا ہمیں دکھ درد اور صحیح مارک دکھانے کے لیے اور اسی گیان سے آج ہم کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ کئی اور دھرم بھی اپنا آسطیق بنائے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ اپنا آسطیق ہو چکے ہیں اسی میں سے ایک شہر ہے یہی کلی یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یہ پویتر شہر ہے یہودہ، پراجن سمراج اور اسرائیل کے ادھنی قضاجی کی راجدانی اس کے نام کا ارث ہے شانتی کا شہر حیرو شہرم کو اکثر سیون کہا جاتا ہے ماؤٹ سیون یہ پہاڑی ہے جس پر یہ شہر کا قلعہ بنایا گیا تھا یشو یا یشو مسیح شروعاتی عیسا پورو کے یہودی اپدیشک اور دھارمک نیتا تھے اور وشو کے وحرتم دھرم عیسائی دھرم کے پیندری ویکتی ہیں جیادہ تر عیسائی مانتے ہیں کہ وہ پتر عیشور کے اوتار ہیں اور ابراہین بائبل میں پرتشت مسیحہ کی بھوشوانی کی گئی تھی پولیس اپل کر میں آپ کا سواگت ہے یہ پرمپرا کے انسار پرتشتی پر سب سے پویتر عیسائی مندر ہے یہ وہی ستہان ہے جہاں یشو کی مریتی ہوئی تھی اور انہیں تفنایا گیا تھا چارج ایک شبد میں لبھاونی ہے اس کے اندر اٹکی ہوئی ہوا ہی کسی پویتر چیز کی بھری ہوئی لگتی ہے لیکن یہ بھی ایک رہسے کا ستہان ہے کیونکہ یہ سرچنا جتنی پویتر ہے اتنی پویتر کچھ بھی نہیں جسے آپ آج یہاں دیکھ رہے ہیں یہ یشو کے سمیں میں مجود تھا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یشو کو گولگتہ نامت ایک بجر پہاڑی پر کروس پر چڑھایا گیا تھا اس کے بعد ان کے شریر کو ایک پتھر پر رکھ دیا گیا تھا چٹان کو کاٹ کر بنائے گئے مقبرے میں رکھے جانے سے پہلے تین سو سال بعد جب عیسائی دھرم روم میں فیل گیا تو سمرات کونکسٹیٹائن نے اپنی ماہ حلینا کو پویتر بھومی اس سٹیک ستہان کو پہچان کرنے کے لیے بھیجا جہاں انہیں لے جایا گیا تھا جیسس چرج کو انہوں نے یہاں رکھا تھا اسے نشٹ کر دیا گیا تھا پھر سے بنایا گیا صدیوں سے جب تھیرل سلیم عیسائی موروں اور یہودیوں کے بیچ بدل گیا یہ دھارمک روپ سے ایک اوچ جاتا جات والا شیطر ہے آج کروز پر چڑھائی والی پہاڑی کی چوٹی چرچ کے خرش کے نیچے ہیں اور کوئی بھی اپنے ہاتھ اس پتھر پر رکھ سکتا ہے جہاں جیشو کا شریر رکھا گیا تھا مشار مارک کے اندر قبر ہے اور اس ستھان کو جہاں دھرم کرنٹ کہتے ہیں کی عیسیٰ مسیح کو اور نوی کرنٹ کے ساتھ امریکیوں سے اتنے سے پہلے تین دنوں تک دفنایا گیا تھا یہاں یہ سوال ہمیشہ بنا رہا ہے کیا یہ چرج سہی جگہ پر بنایا گیا تھا یہاں حال ہی میں کی گئی خدائی اس سوال کا ہمیشہ کے لیے جباب دے سکتی ہے اور سمیں اور لاکھوں آگٹکو کے قارن قبر بری طرح سکی گرشت ہو گئی تھی اور اسی لیے دوہجار سولہ میں وگیانکوں کو اپات کالن بہالی کے لیے بلایا گیا تھا انہیں پہلی بار قبر کے نیچے دیکھنے کے لیے کیول سات گھنٹے کا سمیں دیا گیا تھا اور صدیوں کے بھوار کی ایک پر کے نیچے انہیں کروسٹ کے سمیں کے ایک کروس کے ساتھ مدرک سنگمرمر کا ایک تکڑا ملا اور نیچے کونسٹینٹائن کے سمیں سے بھی پرانا سنگمر ملا اور نیچے انہیں مول چونہ پتر کا بستر ملا جو ایک دفن کی آستیب کی پشتی کرتا ہے یہ سب اس دعوے کا سمرتن کرتا ہے کونسٹینٹائن اور حلینا نے سہی جگہ پر گپا کا نرمان کیا تھا اور یہ سچ میں یسو مسیح کی سچی قبر ہی رہی ہوگی موسیقی